مسجد نبوی ریاض الجنہ میں سعودی بادشاہ کے سامنے کیا موجزہ ہوا ویڈیو منظر عام پر آتے ہی وائرل السلام علیکم ناظرین یہ واقعہ یقین ان آپ نے آج سے پہلے نہیں سنا ہوگا ایسا ایمان افروز واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ایک ایسی ماں کا واقعہ جسے دیکھ کر سعودی بادشاہ بھی اپنے آنسو نہ روک سکا اس سے پہلے کہ ویڈیو کوئی شروع کیا جائے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن ضرور آن کیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچائی جا سکے دوستو یہ واقعہ زیادہ پرانا نہیں ہے آج بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہن میں کچھ بزرگ لوگ آنے والے ظاہرین کو اس ایمان افروز واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جو بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لاتا ہے ہر مقام کی زیارت کرنے کے بعد اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نماز ریاض الجنہ کے مقام پر ادا کرے مگر چونکہ رشد زیادہ ہوتا ہے اس لیے بہت سے لوگ اس سے محروم رہ جاتے ہیں چونکہ کئی احادیث میں بھی آیا ہے جو فضیلت ریاض الجنہ کو حاصل ہے وہ کسی اور مقام کو حاصل نہیں وہاں پر آنے والے دور دور سے ظاہرین یہی خواہش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ ریاض الجنہ میں خدا کی عبادت کرسکیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ سکیں اور کسرت سے یاد الہی میں مصروف رہیں چونکہ لوگوں کا حجوم اور رش ہوتا ہے اس لیے بعض دفعہ دھکم پیل اور بے عدبی بھی ہو جایا کرتی ہے لوگ تحمل سے کام نہیں لیتے بلکہ دھکم پیل کرتے ہوئے یہی کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کے جگہ انہیں جگہ مل جائے اور وہ یہاں پر عبادت کرسکیں حالانکہ ایسا کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے بہرحال دوستو اس روز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک معذور لڑکا بھی اپنی والدہ کے ساتھ تشریف لائیا تھا والدہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے دیکھ کر کتنی ہی دیر روتی رہی درود و سلام پڑھتی رہی پھر کہنے لگی کہ میرے آج سے پہلے سات بیٹے پیدا ہوئے مگر ساتوں ہی پیدا ہونے کے بعد وفات پا گئے میں نے ہر بار صبر سے کام لیا اور اس میں خدا کی رضا جانی آٹھویں بار جب حاملہ ہوئی تو خدا سے یہی دعا کی کہ اس مرتبہ میری گود میں صحت مند اولاد ڈالنا لمبی زندگی والا عطا کرنا میری وہ دعا قبول ہو گئی میں خوش تھی کہ میرا بچہ صحت مند پیدا ہوا ہے مگر چند ہی ماہ بعد اس کی ٹانگیں ملنے لگی اس کی ٹانگوں میں تو جیسے جان ہی نہیں رہی تھی جب وہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو یہ خبر ملی کہ میرا بیٹا ٹانگوں سے معذور ہے میں نے تو سوچا تھا شاید آزمائش ختم ہو چکی ہے مگر شاید ابھی آزمائش باقی تھی اور صبر کی مناصل تیہ کرنی تھی دوستو وہ عورت اپنے بیٹے کا علاج بہت سے ڈاکٹروں سے کرواتی رہی مگر اتنی حیثیت نہ رکھتی تھی کہ کسی مہنگے ڈاکٹر کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر جاتی آخر ایک روز دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے بچے کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے جائے اور ریاض الجنہ میں گڑ گڑا کر روتے ہوئے نماز ادا کرے اپنے بچے کو وہاں پر کسرت سے عبادت کرنے کا کہے تو خدا موجزاتی طور پر اس کے بچے کو بلکل ٹھیک کر دے اس سوچ کا آنا تھا کہ اس نے فوراں سے رقم جوڑنا شروع کر دی یوں کرتے کرتے اس کا بچہ بھی اب سولہ سے سترہ سال کا ہو چکا تھا جب وہ مسجد نبوی میں پہنچی تو ہر سو رشت تھا لوگوں کا حجوم تھا دھکم پیل بہت ہو رہی تھی سیکیورٹی اس قدر زیادہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آج سعودی بادشاہ اور کچھ عربی شیخ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی خاطر تشریف لائے تھے اس عورت اور اس کے ساتھ معذور بیٹا اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیسے اپنے بیٹے کو ریاض الجنہ پہ لے جائے اور وہاں پر خدا اسے گڑ گڑا کر دعا کرے کیا پتہ کہ خدا اس بابرکت جگہ کے صدقے میں اس کے بیٹے کی معذوری کو ختم کر دے اور وہ صحت مند ہو جائے وہ جیسے ہی اپنے بچے کو لے کر وہاں پر جانے لگی تو وہاں پر لوگوں کا کافی رشت تھا وہاں پر موجود خدام اسے پیچھے ہٹانے لگے کہنے لگے کہ آگے رش ہے اپنے معذور بیٹے کو لے کر یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ مگر وہ عورت ان سے منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو ریاض الجنہ میں عبادت کرنے کی تھوڑی سی جگہ دے دی جائے وہ عورت ابھی کہہ ہی رہی تھی کہ تب ہی یہ خدام جنہوں نے لوگوں کا رش ہٹانے کے لیے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑ رکھے تھے اس عورت کے سر پر مار دیا ڈنڈا لگنا تھا کہ عورت کا سر پھٹ گیا خون کی پھوار بہ کر اس کے موں پر آنے لگی دوستو معذور بچہ تو تڑپ اٹھا تھا یہ وہی وقت تھا جب سعودی بادشاہ بھی ریاض الجنہ میں عبادت کے لیے موجود تھا اور وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا تھا تاکہ تمام بڑے شیخ اور سعودی شہزادہ وہاں پر آ کر عبادت کر سکیں باہر سے عورت کی چیخ و پکار سن کر سعودی بادشاہ بھی وہاں پر آ چکا تھا عورت روتے ہوئے جھولی پھیلائے گمبد خزرہ کی جانب دیکھنے لگی اور وہاں سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے رب اتنی مشکلات کا سامنہ کرتے ہوئے میں یہاں تک پہنچی ہوں مگر اب مزید کتنے امتحان میرے مقدر میں لکھے گئے ہیں یہاں یہ خدام بھی اب سختی کرنے لگے ہیں کیا آپ کملی والے کی زیارت بھی جی بھر کر نہیں کر سکتے دوستو یہ سن کر تو ایک پل کو سعودی بادشاہ بھی سر جھکا چکا تھا فوراں اس خدام کو اس گستاخی پر ڈانٹا اور خدام کی نوکری سے موت تل کر دیا وہاں سینکڑوں کا مجمع موجود تھا جب پلک جھپکتے ہی اس بچے کی ٹانگیں سیدھی ہونے لگیں یہ منظر وہاں کھڑے سبھی ظاہرین دیکھ رہے تھے وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا اور چند قدم چل کر ماں کی طرف آیا بیٹے کو قدموں پر کھڑا دیکھ کر ماں تو سجدہ شکر میں گر چکی تھی رو رو کر خدا کا شکر ادا کرنے لگی اور پھر بیٹے کو گلے سے لگا لیا یہ منظر دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار تھی اللہ وہ اکبر یہ نعرے ہر سو بلند ہو چکے تھے اس کے بعد سعودی بادشاہ نے سختی سے تاقید کی کہ دوبارہ کوئی بھی خدام یا سکیر اڈی اہلکار آنے والے ظاہرین کے ساتھ سخت رویہ نہ رکھے نہ ہی ظاہرین بیاد بھی کریں دوستو اس مقام کی نسبت سے حدیث میں آیا ہے جو جگہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یعنی یہ جگہ حقیقت میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو اس دنیا میں منتقل کیا گیا ہے اور قیامت کے دن یہ ٹکڑا جنت میں چلا جائے گا اسی ریاض الجنہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلح بھی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر امامت فرمایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فصال کے بعد مسلح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی متبرک جگہ کی تعظیم کو برقرار رکھنے کی غرض سے حضرت ابو بگر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ پر سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی جگہ چھوڑ کر باقی جگہ پر دیوار بنوا دی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کی جگہ لوگوں کے قدموں سے محفوظ رہے اس جگہ آج ایک خوبصورت محراب بنی ہوئی ہے جو محراب نبوی کہلاتی ہے ولید بن عبد الملک کے دور میں ولید کے حکم سے عمر بن عبدالعزیز نے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیح کی تو اس جگہ یہ محراب بھی بنوا دی چنانچہ اب اگر کوئی حاجی مسلح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اس کا سجدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی جگہ پڑھتا ہے اس وقت جو مقدس محراب بنی ہوئی ہے وہ نو فٹ سنگ مرمر کے ایک ہی ٹکڑے کی ہے جس پر سونے کے پانی سے خوبصورت مینہ کاری کی گئی ہے دونوں جانب سرخ سنگ مرمر کے بے مثال ستون بنے ہوئے ہیں محراب کے اوپر سورہ آزاب کی چھپنوی آیت لکھی ہوئی ہے جس میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے دوستو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی سعادت ملے تو اس مبارک حصے میں عبادت ذکر دعا توبہ اور استغفار کرنا چاہیے ریاض الجنہ ایک بابرکت جگہ ہے ہر ایمان والا جو مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس جگہ دون افل ضرور ادا کرے یہ تمنا اور خواہش قابل مبارک لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کا عدب و اعترام کرتے ہوئے ریاض الجنہ میں حاضر ہوں نمازیوں کے سامنے سے گزر کر کسی کو دھکا دے کر اور عزیت پہنچا کر جانا گردنوں کو بھاندنا اور جگہ حاصل کرنے کے لیے مسجد میں دوڑنا یہ سب باتیں اعترام مسجد کے خلاف ہیں عداب کا خاص خیال رکھنا چاہیے باب برکت مقامات کی بیادبی بسا اوقات محرومی کا سبب بن جاتی ہے دوستو ریاض الجنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقدس متبرک اور محترم حصہ ہے جو حجرہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور ممبر رسول کے درمیان واقع ہے جس کو خصوصی اجاز اور امتیازی شان حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ایک کیاری قرار دیا ہے حضرت عبداللہ بن زید مازانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے حجرے اور ممبر کے درمیان جنت کی ایک کیاری چھوٹا سا باغی چاہے اکثر علماء کرام نے اس حدیث کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن زمین کے اس مبارک حصے کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا یا یہ کہ زمین کا یہ حصہ جنت ہی کا ایک ٹکڑا ہے جس کو دنیا میں نازل کیا گیا ہے جس طرح حجرِ اسفت جنت کا پتھر ہے جس کو دنیا میں اتارا گیا ہے علامہ خطابی اور دیگر علامہ نے ارشاد فرمایا کہ اس حصہ زمین پر اللہ کی اداد عبادت ذکر و اذکار کرنا جنت کے باغات میں سے ایک باغ کے ملنے کا ذریعہ ہے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب عبادت کرنے سے حوض قوسر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک سے آپ ایک قوسر پینے کی سعادت حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے آمین یارب العالمین